بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہی ہیں آج تقویٰ کے حوالے سے ابھی ہمیں کچھ نئے گیس نے جوائن کیا ہے ان کا بھی تعریف آپ سے کرواتے ہیں چلیں ڈاکٹر وقار رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمن ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سب بہت شکریہ آپ کا اور یوسف بھائی آج گوشہ درود میں ہمارے سامنے آئے ہیں آج ان کی طبیعت کل کچھ ناساس ہی نہیں آسکتے آجائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یوسف بھائی چلے رات اللہ کیا رکھیں تو زبایدہ جی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سلام پیش کریں گی درود و سلام کچھ چلے باہر سبت پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں آہ تقویٰ کی لیکن آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تقویٰ کی حوالے سے ہم نے علامہ صاحب سے ان کی راحت لے لی ابھی کوویڈ کوویڈ نائنٹین کی تھرڈ ویف چل رہی ہے اور یہاں پہ بہت سے لوگوں کو کافی مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں آج کل بھی کافی زیادہ کیسز ہوئے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن اس حوالے سے کیا کوئی کردار ادا کر رہی ہے کرونا کے مریضوں کے سچویشن کو دیکھتے ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے کرونا سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اس حوالے سے پچھلے سال سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور ایک ایسا فارمولا ہم نے بنائے ہیں انرجی بوسٹر کے نام سے تو ہم یہ فری دے رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر میں نے پچھلے سال خود بھی استعمال کیا تھا جب یہ مسئلہ چل رہا تھا اور جب یہ فلائٹس بند ہوگی تھی تو میں نے کسی سینٹر کو ابھی تک ایک دفعہ بھی سینٹر مس نہیں کیا اللہ کے فضل کرم سے کیونکہ وہ میں نے تین دن کا فارمولا تھا وہ میں نے لیا ہوا ہے اس میں کلونجی ہے یا جوائین ہے مختلف چیزیں جو میدے کو ٹھیک کرتی ہیں ہم کوئی کلیم نہیں کر رہے کرونا کا یہ بسکلی کرونا مجود ہے پہلی بات ہے دنیا میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا بنایا ہے جس کے کھانے سے انرجی رہتی باڈی کے اندر مطلب ہربل فارمولا ہے اور بلکل پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی ہمارے سینٹر ہے جہاں جہاں ہم فری ریلسز کر رہے ہیں ایر افٹی ٹیسٹ فری کر رہے ہیں میں ہم بھی یہ کرونا کا فارمولا بھی فری دے دیا ہے میں نے اپنے خود بھی اسمال کیا اپنی فیملی کو بھی اپنے بچوں کو گھر والوں کو والدہ کو اللہ کا شکر ہے کسی کو کوئی سمٹم نہیں آئے ہاں یہ ہو سکتا کرونا ہو چکا ہو مجھے بھی ہوا ہو پوزٹیو ہو کے نیکٹیو ہو گیا ہو دیکھیں مجھے بھی ایک سمٹم نہیں آیا اس میڈسن کی بینہ پر یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے اپنی عوام کے اندر پاکستان کے اندر کہ کوئی ایسے لوگ جو چاہ رہے ہوں وہ آئیں ہمارے سینٹروں سے وہ ایک چھوٹی چی ڈبی ہے اٹھارہ کیپسولس کے اندر نو دن تین دن کا کورس ہے وہ اس کے بعد الحمدللہ بندے کے اندر ایک انرجی فیل ہوتی ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے کرونا کن کو ہو رہا ہے جن کی انرجی کم ہے جو نیکٹیو باتیں کرتے ہیں امیونٹ سسٹم ویک ہے ویل پاور ان کی کم ہے وائٹل فورس کمزور ہے اور وہ نیکٹیو باتیں کرنے اور لوگ ہیں جو ابھی ریسرچ ہوئی ہے جو نیکٹیو باتیں کرتے ہیں مائنس باتیں کرتے ہیں ہمیشہ غلط باتیں کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ اس میں آ رہے ہیں بارلکس کا بڑا سیمپل سا حل ہے کہ ہمیں انجیر کو اپنی زندگی میں لانا ہے ہمیں اجوائن کو لانا ہے ہمیں سفید زیرہ سونف اور سبز لچی کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس کے علاوہ بادام میوہ ہے یعنی کچھ ڈرائی فور ابھی بھی لیا جا سکتے ہیں گرمی ہو رہی ہے لیکن لیا جا سکتے ہیں اچھی خوراک رکھنی ہے اچھی باتیں کرنی ہے پوسٹی بھی رہنا ہے اور اس سے ہم نے ڈرنا بھی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے یہ جو مارا نعرہ لگا تھا نا شروع میں کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے اس سے لڑنا ہے ہم لڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ بھیجی ہوئی چیز اللہ کی ہے یہ کوئی بل گیرڈ نہیں بھیجی کوئی چائنہ نہیں بھیجی ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہم اصلاح ہوئی نہیں سکتی جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کسی نے بھیج دیا یہ اس نے کر دیا جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہے اور اس ہی نے ہمیں یہ پرشانی دیا اس ہی نے نکالنا ہے اور اس سے ہم نے ڈرنا بھی ہے اس سے بچنا بھی ہے اللہ سے مانگنا بھی ہے اور یہ خصوصی طور پر رمضان مبارکہ مہینہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پرشانی سے بچائے ہم سب کو ہمیں اپنا خیال کرنا ہے اور جو جو ایس او پیز ہیں ان کو مدر نظر رکھنا ہے ہمیں ماسک بھی لگانا ہے ضروری نہیں کہ ہم لازمان ہاتھ ملائیں ضروری نہیں کہ ہم لازمان مسافہ کریں آپ اس میں ملیں یہ جہاں تک ہمارا دین کہتا ہے کہ جہاں جس چیز سے بچا جائے اس میں ہمیں خیال کرنا ہے یہ بھی تقوی کی ہی ایک میار ہوا کہ آپ اس چیز سے بچ رہے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہے ہیں جس سے دوسرے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اچھا میرے ذمہے ایک سوال آچھا ہے کہ جو فاؤنڈیشنز جنہوں نے بنائی ہیں جس طرح ریمان فاؤنڈیشنز سندس ہے نور تلسیمی الخدمت ہے جو جنورزم پہ کام کر رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں روٹ صاحب کہ یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ لوگوں کے لئے کام کا سوچنا لوگ کی فراہ و عبود کا کام کرنا خیال خدمت خلق آ جانا تو یہ بھی تقوی کی ایک علامت ہے کیا کہیں گے بلکل ہے جی بڑا مشکل ہوتا ہے میں سمجھتے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اور نوڈوڑ کے بعض کار بڑی مشکلات آتی ہیں لیکن جب یہ لگتا ہے نا کہ اس بندے کی زندگی بچا رہے ہیں آپ اس کے ڈیلسیز ہو رہے ہیں اگر نہ ہوتے تو تین دن بعد یا آٹھ دن بعد میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پچیس ماہ دن اس بندے کا دنیا میں آخری دن ہوتا ہے چھبیس ماہ دن وہ گزار نہیں سکتا دنیا میں جو ڈیلسیز پیشنٹ ہے اور اس کے ڈیلسیز نہیں ہو رہے تو آپ اندازہ کہنے کے کوئی خوشی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں آکے ایک بندوں کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کسی کے سانسے بحال کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ چن لے وہ کوئی بھی لوگ ہوں میں سمجھتا ہوں کوئی راستے سے پتھر اٹھا دے وہ بھی خدمت ہے وہ بھی تقوی ہے کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کو پرشانی سے کم کرنا کوئی بندہ بڑا پرشان ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں بڑا پرشان ہوں اسے یہ کہہ دیں کہ آپ پرشانی کے لفظ بولو ہی نہیں تم اپنے موہ سے یہ لفظ بولو ہی نہیں کہ میں بڑا پرشان ہوں تم سے بہت زیادہ لوگ زیادہ پرشان ہیں تم اچھی بات کرو اللہ سے مدد مانگو اللہ کی طرف دیان دو اس کا آپ بٹا دیں اس کا ذہن اس سے اچھی باتیں کریں ہمارا یہ تقوی ہے کہ ہم دوسرے کا خیال کریں ایک دوسروں کی مدد کریں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں آئیں کسی لیے دنیا میں درد دل کے بات سے پیدا کیا انسان کو ونہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کربے ہم وہ اشمار فریشتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کسی کو بھی اللہ موقع دے دے خدمت کا کسی حوالے سے اچھا کوئی شامل ہونا چاہیے ریمان فاؤنڈیشن کے اندر کوئی اپنی ڈینیشن دینا چاہے زکاة اتیاد دینا چاہے تو کیسے دے سکتا ہے بتا دیں دیکھیں ہمارے اکاونٹ کھلے ہوئے سارے بینکوں کے اندر کوئی آ کے پہلے ویزر کریں ہمیں دیکھیں ڈیلسیز کے مریضوں کو ملیں اپنا اس میں حصہ ڈالیں ایک ازار پر کی ایک کٹ آتی ہے جیسے ڈیلسیز ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یار میں پانچ ازار کھانا ہی گھا جاتا ہوں مینے کا تو کیوں نہ میں پانچ ازار پر اس ادارے کو دے دوں پانچ کٹے دے دوں اس سے پانچ ڈیلسیز ہو جائیں گے بھرلی یہ کس خدمت ہے ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے یوسف بھائی تشیف لات چکے ہیں وقت بڑا محدود ہے ہمارا ایک سکت میں ہوتا ہے گوشہ درود دوارہ مقصد ہے کہ ہر شخص درود پڑے درود کا ذاکر ہو جائے اور یہ مارا سلوگن ہے کیا آپ نے درود شیف پڑا اپنے گھروں کے اندر معمول بنائیے بچوں سے پوچھیں کیا بیٹا آج آپ نے درود شیف پڑا ہے آج ہم کچھ کریں گے صدقہ پنچ دن پاک ہم پانچ منٹ کے اندر اپنی گفتور کو وینڈ اپ کریں گے درود کے حوالے سے بسم اللہ کے جگہ جسو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبی وبارک وصلی آج کے ہمارے اس ریگولر سیگمنٹ کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم لاہور رنگ کی نشریات کے ذریعے پورے پاکستان اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے درود پاک کے ذاکر بن جائیں یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاری عطا فرمائے گی عزتی عطا فرمائے گی ایک چھوٹا سا واقعہ کہ بارگاہ رسالت ماب علیہ السلام کے دور میں آقای دوجہ علیہ السلام کے دور میں ایک غریب صحابی ایک یہودی کے پاس کام کیا کرتے تھے تو اس یہودی نے ان کے اوپر اونٹ چوری کا الزام لگا بھی کہ انہوں نے اونٹ چوری کیا ہے اور ساتھ اس نے کیا کیا کہ تین جو ہیں نا وہ منافق انہیں تیار کر لیا کہ یہ گواہی دیں گے انہوں نے تین منافق اس نے گواہی دے دی اب اس پہ ثابت ہو گیا کہ یہ اونٹ اس نے چوری کیا حالانکہ وہ اونٹ اسی کا تھا اس غریب صحابی کا تھا جو اس یہودی کے پاس کام کیا کرتے ہیں مقصد صرف ان کو اعزاء دینا تھا تکلیف دینا تھا تو اس سے پہلے کہ بارگاہ رسالت ماب اپنا حد کا فیصلہ جاری فرما دیتی کہ چور کے ایک ہاتھ کاتے جاتے اللہ رب العزت نے الکاہ کیا اس صحابی کے دل میں اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں کہ اس اونٹ سے پوچھ لیں کہ یہ کس کا ہے اس اونٹ سے پوچھیں یہ کس کا ہے تو وہ حضور علیہ السلام نے اونٹ سے محاطب ہو کے کہا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کا مالک کون ہے تو اللہ رب العزت نے کرم کیا اور اس اونٹ کو انسانوں کی طرح زبان اتا ہوئی اور اس نے انتہائی فسی زبان میں اور واضح زبان میں عربی زبان میں کہا کہ میں اس یہودی کا اور ان منافقوں نے جو الزام اس غریب پہ لگا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں میں اسی صحابی کا ہوں اس نے مجھے چوری نہیں کیا اب حضور علیہ السلام جب اس اونٹ نے گواہی دے دی اور سب نے سن لی تو حضور علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ اے صحابی تو کیا عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے زبان کو تیری عزت اور تیرے وقار کا بھرم قائم رکھنے کے لئے زبان اتا کرتا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوں میں اس وقت تک اپنے بستر پہ تکیہ سیدھا نہیں کرتا جب تک ایک سو دفعہ آپ پہ درود پاک اللہ اکبر اگر آپ حضور علیہ السلام پہ ایک سو دفعہ درود پاک پڑیں گے روزانہ معمول بنا لیں گے تو اللہ رب العزت خزانہ غیب سے آپ کی دنیا اور آپ کے عزت کا سبب پیدا ہے کیا کہنے آج مختصر جو درود پاک آپ کی خدمت میں اور اپنے سامین کو دینا چاہتا ہوں یہ ہے اسے ہم درود شفا کہتے ہیں انتہائی مختصر الفاظ ہیں اس کے اور تین سو تینہ دفعہ اگر کسی بھی مرض کو مدنظر رکھے اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت شفاعت آفرماتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد خیر الخلائق خیر الخلائق اللہم صلی اللہ سیدنا محمد خیر الخلائق بس یہ مختصر سا درود جو روزانہ تین سو تہرہم مرتبہ پڑے گا اور کسی بھی مرض کی شفا کے لیے تو اللہ رب العزت اگر direito یہ نہیں کہ سمع وصلات پہ بند ہونا پہلے پڑے گا نہیں آغاز اس سے کر سکتے ہیں کہ آج سے آپ اہت کریں کہ آدھ سے آپ کسی کہا کہ نہیں کھائیں گے آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے جساں ڈاٹ صاحب نے کہا کہ آپ اچھا سوچیں گے جب اچھا آپ سوچانا شروع کریں گے جب لوگوں کے لیے بھلا کرنا شروع کریں گے تو آپ کو دیکھیں کیسی خوش نصیبی عطا ہوگی کیسے لوگوں کا خیال آپ کے لیے مانا شروع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اندر جو ہے جب داخل ہوگی تو آپ خود دو خود سومسلال کے پابند بھی ہو جائیں گے درود کا مقصد ہمارا صرف یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ درود کے ذاکر بن جائیں ہم نے یہ اناؤنس کیا ہوا لاورنگ کی سکرین سے کہ کوئی بھی لاورنگ کی پیج پہ جا کے وہاں پہ آپ لکھ دیں کہ آپ اتنی بار درود پاک آپ نے پڑا ہے آپ کو نسار سیٹکہ کا جو ہے وہ ڈسکاؤنڈ ووچر آپ کو دیا جائے گا آپ فیملی کے ساتھ جا کر جائے یا گھر مگوا کے ٹیک اوئے یا ڈلیوری کروا کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ کہ درود پڑھنا ہے آپ نے درود پڑھیں ہماری خوبصورت شریعت کو سپانسر کیا زمزم مال نے اور گولنسین اپارٹمنٹ نے سپانسر کیا ہے علین پینٹس ہمارے سپانسر ہیں نسار سیٹکہ ہمارے سپانسر ہیں اور ممتاز محل بیوٹی پالرن کاسمیٹک بھی ہمارے سپانسر ہیں ان کا بہت شکریہ اور ہم جہیں گوشت درود کی طرف جس طرح بڑے ہیں تو سلام کی جانب جائیں گے لیکن آخر میں مسائشہ آپ کچھ کہنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بلکل ہم آج تکوا کی بات کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں شاید جیسے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ کچھ ایسے لفظ ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زندگیوں سے تو نکالتے جا رہے ہیں لیکن ان کے معنی تو ہم لوگ کو شاید پتا ہی نہیں ہے ہمارے آج کی پروگرام کا مقصد سے یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں تھوڑی سی ریوائیو ہو جائیں تھوڑا سا آپ کی یادہانی ہو جائیں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سے کچھ چیزیں مس کر رہے ہیں کچھ اچھی عادتیں مس کر رہے ہیں کچھ دینی معاملات مس کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہم واپس اپنی زندگیوں میں لے گیے اور تکواہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تکواہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اچھے عمل کا آگاز کریں آپ اپنی زندگی سے ایک برائی کو بھی ختم کر دیں گے تو شاید یہ بھی تکواہ کی زمرے میں آجے اللہ علیہ وسلم میری بات پیسے کس ہی کر دیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے ایک بری عادت کو ختم کر دیتے ہیں تو شاید یہ بھی کہیں یہ بھی آگاز تکواہ ہے آگاز تکواہ میں اس میں آجے یہ تکواہ کا ہی حصہ ہے بے شک تکواہ کا حصہ ہے دو چیزیں تکواہ میں ہیں برائی کو چھوڑنا اور نیکی کو اپنانا ہے تو جو آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے اگر روز کی ایک ایک برائی چھوڑتے جائیں ایک ایک این ایک اگین کرتے جائیں تو ہم متقی بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم تکواہ کس مندل کریں آخر میں جاتے جاتے ہم سلام کے سائے میں رخصت ہوئی سلام بھی دعود پاک ہے اگر کسی کو عربی میں درود نہیں آتا تو وہ اردو میں بھی اگر کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پر اللہ کو سلام یہ بھی درود ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار جو ہیں تمام زبانیں جانتے ہیں اپنے غلام کا نغمہ درود سنتے ہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صد کے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں دعود پاک کے سائے میں ہم سلام کے سائے میں رخصت ہو رہے ہیں یار زندہ صحبت باقی اللہ نگے بان بسم اللہ مستفا جان رحمت پیلا خو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا خو سلام مستفا جان رحمت پیلا خو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا خو سلام امغیری مک اے آغاں میں بے حد درود ہم غریبوں کے آقا میں بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شم میں بز میں ہدایت پیلا کو سلام جی ماشاءاللہ ہم چاہتے ہیں آنکھ میں دعا کروا دیں ہماریشنی پینل پر لوگ کام کر رہے ہیں مدائر صاحب عثمان صاحب اور رمائیو صاحب جتنے بھی ہمارے چینل مالکان ہیں جس نے حصہ شامل کیا اس شریعات کے اندر ان سب کے گھر والوں کے لیے ان کے لیے دعا خیرات فرما دیجئے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الاشرف الانبیاء والمثلین اللہمار بناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ مولا کریم اس آئیشہ کے بیتے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے دل میں امرنے والی تمام دعائیں تمانائیں جو صدو ہیں اللہ اپنی بارگوں میں قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی یہاں آنا ہمارا قبول فرمائے اور جو حق کوئی ہے اللہ اس پر استقامت عطا فاتے کی اللہ اس پر عمل کرنے کی عطا فرمائے اللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے آج تقویٰ کی بات ہوئی اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے اور متقین سے جو اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا اللہ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیادی کل خیر انکا علا کل شہین قدیر و صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ آلہ و صحابی اجمعین برحمتکہ